بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان دوستو میں خورم امید کرتا ہوں کہ اب تمہاں خیر وافی سے ہیں کیا منجد داروں کی زبان پڑھ لی گئے کیا وادی احسن کی اس قدیم تحزیب کا رشتہ دوسرے پیغمبروں کی امت اور مسلم تحزیب سے ملتا ہے کیوں مغربی ماہرین نجام پوچھتا منجد داروں کی مہریں نہیں پڑھیں دو ہزار سال کب مسیح کی قبروں کا رخ بھی کھانا کعبہ کے طرح پہ مولانا ابو جلال ندوی نے دو ہزار مہریں پڑھیں تھی وادی احسن کی تحزیب دنیا کی قدیم ترین تحزیبوں میں شمار کی جاتی ہے دریافت کے بعد سے اب تک اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جا بھی رہا ہے سارے قدیمہ کے مغربی ماہرین اور مستشعقین نے اس طور کے بارے میں جو غالبن آپ سے پانچ ہزار سال کب بزرا مختلف طافیوں سے روچنی ڈالی ہیں اور تحقیقات کی ہیں کہا جاتا ہے کہ وادی احسن کی ترقی آفتہ تحزیب دنیا کی دوسری تحزیبوں سے حالت حالت تھی اور اس کا ثبوت رسم الحد ہے جو بقول ماہرین لسانیات آج تب پڑھا نہیں جا سکا جبکہ مولانا ابو جلال ندوی رحم اللہ مغربی ماہرین کی اس رائے سے متفق نہیں ان کا کہنا ہے اس رسم الخط کو چام پوچھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے اس لیے کہ اس کا عشقہ قدیم عبرانی اور عربی زبان سے ملتا ہے اور بالاخر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وادی احسن کی تحزیب کا دوسرے پیغمبروں امتوں تحزیب ثقافت سے تعلق رہا ہے دوستو وادی احسن کی تحزیب انیس سو تئیس میں نہیں بلکہ اٹھارہ سو چھپن یا اٹھارہ سو ستاون نے دریافت ہوئی ہے زمانے میں ملتان دل آور تک ریل ویلائن بچانے کے لیے اس صاحب متعین کے لئے تھے انہیں کے ایک بھائی ملتان سے ریل ویلائن بچانے کے لئے تشریف آئی انہیں معلوم ہوا کہ برحمانہ پاک میں قرآن زمانے کے کچھ آثار ہیں تو انہوں نے برحمانہ پاک کی اس جگہ کو کھوڑ دیا ان کے بھائی صاحب نے حرابہ کو کھوڑ دالا اس زمانے میں کراچی میں ایک عالم شخص فوج میں ملادن تھا اس کا نام تھا کنان گھم وہ وہاں دوڑ گر گیا اور اس نے کام کو بکھوا دیا پھر اس کے سپور یہ کام کر دیا گیا ان لوگوں نے وہاں بہت سی پتھر کی مورتے پائیں جن پر پیل کی تصویریں اور کچھ چہری رہتی ان محرومے سے اب ایک بھی ہندوستان اور پاکستان میں نہیں ہیں اور دنیا بھر میں ادھر ادھر پھلا دی گئی ہیں عام طور پر یہ بات نہیں معلوم لیکن پتہ چلانے پر معلوم ہو جاتی ہے اس زمانے سے کچھ پہلے عراق میں کھتائی ہو چکی تھی وہاں کچھ مورے ملی تھی جو سندھی رحم الخط میں تھی مگر اس وقت نہیں معلوم تھا کہ یہ سندھی ہے یعنی یہ کہاں سے آئی ہے یہ کیا ہے کچھ معلوم نہ تھا کچھ پتا نہ تھا دوستو اس کے بعد جب یہاں سے یہ چیزیں نکلی اور اٹھاسو ساٹھ یا اٹھاسو انسٹھ کے لگ بگ شائع ہوئی تب عراق لوگوں کو معلوم ہوا کہ مرکز اس کا آبادیہ زندھ میں ہے اس لیے کہ دونوں جگہوں کی موروں پر تصویریں میں تھی جلتی ہیں تحریر یہاں کی اور ہے وہاں کی کچھ اور عراق مورے اگر مونجداروں کی موروں سے پہلے ملی ہوتی تو ان کو سبائی تحریر سمجھا جاتا مگر مونجداروں کی موروں اور اڑپا کی موروں کے زمانے کے بات کی ہے اس لیے ان کو سندھی قرار دیا گیا ہے ان میں سے بعض موروں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام والا جنت کا واقعہ اور درخ سے توڑنے والے پھل کی قصے کو تصویروں کے ذریعے دکھایا گیا ہے اس کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے ہمارے ہاتھوں اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی تصویر نہیں دی جا سکتی مگر بائبل میں خدا کی تصویر ہے اگرچہ کوئی صاف تصویر نہیں ہے روز تو مولانا ابو جلال ندبی رحم اللہ کو تصویریں اور تحریریں پڑھنے کا خیال یوں آیا کہ ایک روز انہوں نے بہر دیکھی جس پر دائیں روخ کی طرف ایک بیل تھا اس پر ایک نام لکھا تھا جس کو انہوں نے ناتے پڑھ ناتے کہتے ہیں سیم مارنے والے کو نتیہ کہتے ہیں جس کو سیم مارا گیا ہو اب ان کو خیال آیا کہ تمام قدیم تحریروں پر سب سے پہلے اشخاص کے نام پڑھے گئے دوستو ابو جلال ندبی صاحب فرماتے ہیں ان کو وہ چیز پڑھنا تھی جنگے زمانے کے اشخاص میں سے ان کو کسی کا نام معلوم نہیں تھا چنانچہ انہوں نے تلاش کیا کہ اس جانور کے لیے کتے کے لیے اور ہاتھی کے لیے کیا الفاظ ملتے ہیں تو ان کو بہت سے اشارے مل گئے اور اس طرح بیل کا نام مل گیا دوستو اسی زمانے میں مولانا ابو جلال ندبی رحم اللہ کو ماہنوں کا ایک پرچہ ملا جس میں عبداللہ راشبود کا ایک مصمون تھا اور اس کے ساتھ منجداروں کے مہروں کے آتھ تھے ان میں سے ایک برہاتی کی تصویر جس کی سون برطن میں لٹی ہوئی تھی تصویر پر جو لفظ لکھا ہوا تھا مولانا ابو جلال ندبی نے اسے جب پڑھا تو وہ فیل تھا فیل معنی ہاتھی عربی ہوتی تو الف فیل ہوتا عبرانی میں الف معنی ناکھ ہوتی ہے بے معنی اندر اور ایک لفظ جو انہوں نے بڑھا دیا وہ تھا را اس کا مطلب تھا برطن تو لہٰذا جملے کا مطلب ہوا کہ ہاتھی کی سون برطن کے اندر ہے دوستو لہٰذا مولانا ابو جلال ندبی کو زبان معلوم ہو گئے اور یہ چیزوں کو انیس سو پنتالیس میں ملیتی ان سے سوال کیا گیا یہ بات ایک چیلنج کے طور پر کہی جاتی ہے کہ مجھے دڑوں کے مہرے اور ان کی عبارتیں آج تک نہیں پڑھی جا سکتے لیکن انہوں نے ان کو سمجھ لیا ہے یہ کیسے ممکن ہوا جواب دیا مولانا نے ہم کہتے ہیں پڑھی نہیں چاہ سکتی بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے یہ بات پڑھا ہی نہیں گیا پڑھا ہی نہیں گیا انہوں نے کہا ہم کھول کر دکھائیں گے کہ فلا چیز کو کیوں پڑھا نہیں گیا ابھی ہم نے جس مہر کا ذکر کیا اس کو کیوں نہیں پڑھا گیا یہ مہر میں صلیب کا قصہ ہے اس کو کیوں نہیں پڑھا گیا 1890 میں کیونکہ حکومت کو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی اس لئے کوئی مسلمان ان کی تحقیقات میں شریک نہیں کیا گیا اور یہ سب کچھ دانستہ کیا گیا تھا کہیں ایسی جگہ پر ان کو شاید نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کو بھنک پڑ جائے جب محمد بن قاسم ہندوستان آئے اس کا ذکر آریائی دور حکومت نامی کتاب میں موجود ہے تو وہاں کے ہندووں نے کہا آگے آشوری لوگ انہوں نے مسلمانوں کو آشوری سمجھا دوستو ہندووں نے مسلمانوں کو آشوری لوگ کہا پر مغربی محققین انگریت مورخین نے تمام قوموں کا ذکر کیا ہے اور انہیں شمار کیا ہے مگر ایک قوم کو جانستہ جوڑ دیا ہے مائبن کے ماروت نامی قوم کا ذکر اور ماروت کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے ہاروت اور ماروت ماروت نام کے قطباب آپ کو ایران بابل میں بھی اس لئے معلوم ہوا کہ یہ ایک قوم تھی جو اسی جگہ آباد تھی تمام قوموں کو مختلف لوگوں نے گنا اور شمار کیا ہے دوستو انگریت مورخین اور مغربی محققین نے تمام قوموں کا ذکر کیا اور انہیں شمار کیا مگر ایک قوم کو ڈانستہ چھوڑ دیا بائبل کے ماروت نامی قوم کا ذکر ہے اور ماروت کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہاروت اور ماروت ماروت نام کے قطباب آپ کو ایران اور بابل میں بھی ملیں گے اس لئے معلوم ہوا کہ یہ ایک قوم تھی جو اسی جگہ آباد تھی تمام قوموں کو مختلف لوگوں نے گنا اور شمار کیا مگر ماروت کو جا پوچھ کر جھوڑ دیا گیا اس لئے کہ یہ مشترک تھی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ماروت کو مان لیں تو ماروت کی زبان ہمیں معلوم ہیں یعنی کہ ابرانی ہیبریم مولانا نے بتایا اس بارے میں وہ بہت کچھ لکھ چکے ہیں مولانا ابو جلال ندویس سے سوال پوچھا گیا کہ ان محروں کا تعلق حربی رسم الخط سے انہوں نے جواب دیا حربی رسم الخط یہاں سے نکلا ہے چنانچہ جب انہوں نے قرآن مجید کے حروف مقتاب کے لئے ہر قوم کے افجت کو جماعت کیا تھا تو در حقیقت اسی کی وجہ سے وہ مہنجے داروں کی تحریروں کو پڑھنے کے قابل ہو گئے لوگوں نے دنیا بھر سے نمونے پیش کیے جناب لوچستان اور عرب ممالک کے درمیان جو سمندر پا رہے جا کر دیکھئے تو وہ تحریریں ملتی ہیں یا نہیں ملتی دوستو مولانا صاحب نے نظریب بتایا کہ ایسی تحریریں ملتی ہیں اور حروف ملتے ہیں جن سے ہم یہ پڑھ سکتے ہیں پورا جنوبی عرب بلکہ ہم تو پورے جنوبی عرب کو بھی نہیں کہتے صرف یہ کہتے ہیں کہ پلوچستان سے سمندر عبور کر کے عرب میں تاخل ہو جاؤ اور دیکھو کہ وہاں پہاڑوں پر کیا کیا لکھا تحقیقات میں جو کچھ جو کچھ زمین کے اندر سے نکالا گیا ہے وہ تو بات کی بات ہے جو کچھ اوپر لکھا ہوا ہے پہنے انہیں دیکھو دیکھو کہ راستوں پہاڑوں میں کیا کیا لکھا ہوا اس علاقے میں مطر نامی ایک پہاڑ کے اوپر ایک نقشہ بنا ہوا جس میں ایک ہاتھ میں تمان لیے ہوئے ایک آدمی تیر مار رہا ہے اور اس کے سامنے ایک قبر ہے وہ قبر کس طرف اشارہ کرتی ہے وہ قبر کیوں نہیں کھو دی گئی اس قبر کو یہ کہہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی قبر ہے بات دراصل یہ ہے کہ جتنی قبریں پرانے زمانے کی ہیں یعنی 2500 سال کب مسیح وہ بھی مسلمانوں جیسی ہیں اور انسخ کا روح اسی طرف ہے جس طرف خانہ کبہ ہے تمام قبروں کا روح خانہ کبہ کی طرف ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب دوستو یہ ہوا کہ قرآن میں انبیاء صلی اللہ کا جو ذکر ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے یہاں کہ لوگ حضرت ابراہیم صلی اللہ والسلام کی ملک کے قائل ہو گئے تھے اور ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ والسلام کے کیوں اور کیسے قائل ہوئے تھے دوستو مولانا ابو جلال ندوی کی ملاقات ہنیفہ نام ایک شخص سے ہوئی جس کو انہوں نے سب کچھ دکھایا شروع میں تو وہ نہیں دکھا سکتے تھے جب تک کہ حروف کی آواز متعین نہ کر لیتے چنانچہ انہوں نے پہلے تو یہ ثابت کیا کہ ان لوگوں کا مذہبی عقیدہ یہ تھا جب مذہبی عقیدہ متعین کر لیا تو پھر باتیں ثابت کی عقیدہ تحریر سے ثابت نہیں کیا تھا بلکہ تصویر سے ثابت کتنی فیصد مہروک کا مفہوم سمر لیا ہے جن کے بارے میں آپ عصوب سے کہہ سکتے ہیں تو آپ نے جواب دیا فیصد چھوڑیے کوئی دوہ ہزار کی قریب ہیں دوستو مولانا گل جلال ندوی صاحب بتاتے ہیں اس میں ہوتا یہ کہ مصلاح ادھاک کی تصویر ہے وہ گھٹے گھٹے آخر میں بکل بدل جاتی انہوں نے ایسی تمام چیزوں کو جمع کیا اس کے بعد کون سا حرف وجود میں آیا یہ گویا حروف کے ارتقاء کام ایسی کوئی پندرہ سو کے قریب مگر سب کی قراب ایک انہوں نے مزید بتایا اس طرح کوئی دو ہزار کے قریب عقص انہوں نے دیکھے وہاں دوسری قوموں کی یہ ہے کہ منجد دارو ایک قسمو پولیٹن شہد تھا ترقی یافتہ شہد تھا جس میں دوسری قومیں بھی آباد تھیں اور وہ کے ساتھ نگا بھی آباد تھے اور انہوں نے مزید یہاں پہ بتایا کہ وہ اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں دوستوں مولانا عبدالجلال ندوی رحم اللہ نے بتایا کہ وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ درابڑی سب سے پہلے بروہی یا برافی زبان کو کہا گیا انہوں نے مہر نکالی اس مہر کی چند ستریں پڑھی جا سکتی تھی دوستوں اس میں لکھا تھا برداشا یہ ایک قوم تھی جس کی زبان فارسی اور عربی تھی اور معنی کیا ہیں اس کے معنی ہیں عربی کے اندر اس نے جانا قرآن میں چونکہ ہمیشہ نفی کے ساتھ آتا ہے یعنی اس نے نہیں جانا اور وید کے معنی یعنی یہاں ہندوستان میں وید جس کے معنی علم کے ہے جو لفظ استاد بولا جاتا ہے یہ پہلے استاد تھا یعنی استاد کا جانے والا کیونکہ استاد کا جانے والا ہی مولم ہوتا تھا جہاں وہ مولم یا استاد ہو گیا چنانچہ یہ مہر ہے جس میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور وہ اسی طرح ہاتھ باندے ہوئے ہے جس طرح ہم باندتے ہیں یہ تھا بردہ کا زمانہ بردہ کہ ان کا حضرت ابراہیم سے کیا تعلق ہے یہ اسی طرح ہے کہ سندھی لوگ وہاں سن دو ہزار آٹھ قبل مسیح میں موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دو ہزار ایک سو اور دو ہزار دو سو قبل مسیح کے درمیان گزرے ہیں اور اسی زمانے میں ہم توحید بھی مولانا عبدالجلال ندوی رحم اللہ سے ایک سوال پوچھا گیا کیونکہ یہودی مسلمانوں میں کئی معاملات میں مماسلت پائی جاتی ہے اس لئے کچھ عبرانی زبان کے بارے میں بتائیے دونہوں نے جواب دیا عبرانی زبان اور قرآنی زبان میں وہی فرق ہے جو دو ہزار قبل مسیح کی عربی اور سن چھے سو یا سات سو بیس کی عربی میں ہو سکتا ہے مثال کے لئے ندوی صاحب نے سہدینا موسی علیہ سلام کا ایک قول پڑھ سنایا دیکھو میں نے تم کو سکھا دیا حق اور فیصلہ کرنا تاکہ تم ایسا کرو اس زمین میں تم جاتے ہو جہاں اور سب سے بڑی چیز یہ کہ مشہور جملہ ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کی زبان سے عطا کیا گیا ہے اور ہر زبان کی بائبل یعنی انجید میں لکھتا ہے وہ یوں ہیں لیمہ سبب تانی اب سبب کے معنی عبرانی میں پیچھے جھوڑ گیا اور سبب کے معنی عربی میں آگے پڑ گیا نیمہ مولانا صاحب کہتے ہیں اس میں تو ہم بھی کہتے ہیں نیمہ اسی طرح سببتان یا تردتان یہ اسٹار ایک ہی ہے اب آپ ان دونوں زبانوں کو سونے شمویہ ازرائیم الوہیم احد ہیم اور عربی ترجمہ یوں ہے اسم یاجرائیم الحق اللہ واحد اب آپ ہی بتائیہ مولانا صاحب نے کہا کیا یہ مختیر زبانوں کے الفاظ ہیں اور ان میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے غیر ملکیوں نے یہاں ہم کو تجسیہ اور تقسیم سکھایا ہے مسلمان جب یہاں آئیں دونوں نے یہاں کے لوگوں کو ایک قوم بنانے کے لیے ایک نام دیا وہ صبح کو گھٹا کر کم سے کم کرنے کی کوشش کی اور گھٹا بھی دیا تھا جب انگریز آئے دونوں نے صبح واریت کھلائی اور چھوٹے چھوٹے صبح بنا دیا ہر زبان کو زندہ کیا جس زبان کا رسم الخط نہیں تھا اسے رسم الخط دیا ان کا کام تز دیا اور تقسیم تھا اسی طرح عربی اور عجم کو منتشر کیا اور یہ کہا کہ مصر کی عربی دوسری ہے اور فلا جگہ کی عربی دوسری ہم پوچھنے ہیں جو کتابیں تم پڑھاتے ہو انگلستان میں اور تمہارے اخبار کی زبان میں اور عوام کی زبان میں کیا یگان گت ہیں کوئی بھی یگان گت دوستو پھر سنیے گا بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ ہم پوچھتے ہیں جو کتابیں تم پڑھاتے ہو انگلستان میں اور تمہارے اخبار کی زبان میں اور عوام کی زبان میں کیا یگان گت ہے کوئی بھی یگان گت نہیں چنانچہ یہ لوگ بظاہر تو تعریف کریں گے لیکن اس کے اندر مضمت کوشیدہ ہو مولانا عبدالجلال ندوی رحمہ اللہ سے سوال پوچھا گیا آپ نے عبرانی کیسے پڑھ ہی انہوں نے جواب دیا وہ یہ کہ نگاہ رسالے میں مضمون شاعرہ ہوا تھا جس میں کسی صاحب نے لکھا تھا کہ صلاح کے معنی ہے تمہیں لانا وہ مضمون پڑھا جا رہا تھا سید علمان ندوی صاحب اور مولانا حمید الدین فراہی صاحب بھی موجود تھے اتنے میں میں پہنچا تو سید صاحب نے کہا تم تو الفاظ کی ٹانگ ٹوڑا کرتے ہو تو زیرا صلاح کی ٹانگ بھی تو تو میں نے کہا قرآن میں جہاں جہاں صلاح کے نماز کے ہوئے پھر اس نماز کے ہوئے جسے ہم لوگ عدا کرتے صلاح کا لفظ ضرود و سلام کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور نماز جنازہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے لیکن انہوں نے کہا میری تحقیق کے مطابق اس کے اصل معنی کسی چیز تقرب ہونا چاہئے کیونکہ سلیم کا تقرب عذاب سے ہے اس کا رحمت سے تقرب ہونا چاہئے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا مولانا حمید عدیم فراہی صاحب نے کہا سورہ الگ کی آخری آیت پڑھو وہ آخری آیت کو خود انہوں نے اس لئے نہیں پڑھی کہ اسے وقت سجدہ واجب ہو جاتا آخر انہوں نے یک تاریب ہوتا وہ بھول گئے ہیں مولوی عمید صاحب ہیں تو ان سے ملاقات نہیں ہوتی اب خاندانی ان کا بتانے والا کوئی نہیں اس پر انہوں نے مجھے حروف کی شکلیں لکھ کر دی وہ عبرانی زبان کی علم تھے عبرانی کے حروف دینے کے بعد انہوں نے اعراب دیا اور بتایا کہ کیسے ہوتے ہیں پھر کہا جاؤ پہلے تم دبور پڑھو اور اس میں سے ذکر ایوب کا حصہ نکالو پہلے خود ترجمہ کرو اور اگر سمجھ نہ سکھو تو کسی بائبل وغیرہ کا ترجمہ دیکھو مگر عربی میں نہیں اردو میں دیکھنا تم خود سمجھ لوگے اس پر سید سلمان ندوی صاحب نے کہا کہ گرامر کا کیا ہوگا مولانا حمید و دیم فراہی نے جواب دیا گرامر خود بنا لیں زبانوں کے درمیان تعلقات متعلق ہماری کوششوں سے انہوں نے انتازہ لگایا تھا کہ گرامر خود بنا لیں گے یہ سب پڑھ لینے کے بعد اس زمانے میں وہاں مولانا عبدال ماجد عبدال ماجد صاحب آئے اور ان کی تقریر ہوئی انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پشنگوئی کا ذکر کیا اور دورانے تقریر کہا کہ افسوس یہ ہے کہ میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے ورنہ اس کتاب میں پوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا خلیہ موجود ہے میں گھر گیا اور اپنی عبرانی کی بائبل ان کو لا کر دے دی انہوں نے عبرانی کی بائبل کو الٹی طرف سے پکڑا لیکن بکت صحیح تلف سے اسے پڑھا اور ایک ایک لفظ کی تشریح کی اس طرح انہوں نے عبرانی کا عربی میں ترجمہ کیا مجھے ہنسی آگئی اس لئے کے کتاب تو الٹی دیکھ رہے تھے اور تقریر بہت عالمانہ کر رہے تھے اس طرح کے لہجے میں صحیح اور تحقیقات بھی صحیح سید صاحب میامانی کے سلمان ندوی صاحب قریب ہی بیٹھے تھے میرے ہنسنے پر انہوں نے کہا اٹھو میاں بھاگو یہاں سے میں اٹھ اس وقت تو تمہیں اٹھا دیا تھا اس لئے کہ مجمع میں ہنسنہ بورا تھا اچھا نہیں لگتا اب معاملہ تنہا ہی کہا میں کہا مولانا آپ پڑھٹی کتاب پکڑے ہوئے تھے اچھا تو تم عبرانی جانتے ہو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا میں کہ عبرانی نہ جانتا تو وہ کتاب میرے پاس کیسے ہوتی جو آپ کو دی تھی اس پہ انہوں نے کہا جب تم جانتے ہو تو پھر کیا پڑھدا ہم نے یہ سب علماء سے سیکھ کر یاد کیا ہیں سوال ہوا مولانا صاحب سے مولانا آپ کے خیال میں عبرانی جاننے والے پاکستان اور ہندوستان میں کتنے ہوں گے مولانا صاحب نے جواب دیا ہندوستان میں ایک مولوی امین صاحب تھے اور بنانس میں ایک رائے صاحب تھے جو عبرانی اور سنسکریٹ دونوں جانتے تھے اب معلوم نہیں کہ زندہ ہیں یا نہیں مولانا سے سوال ہوا اہد نمہ عطیق کیونکہ تورات بھی عبرانی میں ہیں تو جواب دیا گیا اہد نمہ عطیق کی صورت یہ ہے کہ اگرچہ وہ عبرانی میں ہیں لیکن قدیم عبرانی کا یونانی میں ترجمہ ہوا اور اب جو ہمارے پاس ہے وہ یونانی سے عبرانی میں ترجمہ ہے اس ترجمہ جر ترجمہ میں اصل شکل کیا رہی ہوگی چوکہ حضرت ہوں گے اس میں تصویریں ہوا کرتی تھی ویسے تو عبرانی کسی زبان کا نام نہیں ہے قنانی زبان جس کو فنیکی اور انگریزی میں فنیشن کہا جاتا ہے وہی اصل عبرانی ہے یہاں پھر آپ پھر بات بتانا جاؤں گا دوستو کہ فنیکی ایک زبان بھی تھی اور تحصیب کا بان بونے لگے جس کا نام تھا یہودی اسے عبری تو بات میں کہا گیا عبری وہ کون کا بھی نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبری کہا جاتا تھا چنانچہ بائبل سے مولانا صاحب نے کہا ہم دکھائیں کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کا یہ نام نہیں تھا یاقوب علیہ سلام کا پیدائش نام تھا جس قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے احمد کا لف نازل ہوا اسی طرح ان کو اسرائیل کا لقب خدا نے دیا تھا جس کے بہت سے معنی تھے لیکن اسرائیل کا لقب دینے کے بعد خدا نے یہ کہا اب تمہارے سلم سے بادشاہ پیدا ہوں گے اب تو بنی اسرائیل کے معنی میں بہت فرد ہو گیا حضرت موسی علیہ سلام کے زمانے سے لیکن حضرت سلمان علیہ سلام کے زمانے تک سب اسرائیل تھے یعنی ان سب کا مشترک نام اسرائیل تھا حضرت سلمان علیہ سلام کے وفات کے پانچ برس باد مصریوں کی مدد سے حضرت سلمان علیہ سلام کے باغی پر بام نے سلطنت پر قبضہ کر لیا اس نے قدیم سامری مذہب اختیار کر لیا دست قبائل اس کی طرف ہو گئے بنو یہود جنگے حضرت سلمان علیہ سلام کی اولاد میں سے تھے انہوں نے انہیں قبول کیا بنی اسرائیل اور بنی یہود دونوں میں مشرق اور موہد موجود تھے تو اس کے بعد سے ان دست قبائل کا نام بنی اسرائیل ہو گیا اور اس قبیل کا نام یہود ہو گیا حضرت سلمان علیہ سلام کے بعد حضرت علیہ سلام مابوس ہوئے ان کے بعد حضرت یوشوہ علیہ علیہ سلام مابوس ہوئے ان دونوں نے ملکہ وہاں حضرت علیہ سلام اور حضرت سلمان علیہ سلام کے دین کو پھر زندہ کیا چنانچہ اب دوسرے معینے ہوگئے یہاں حضرت علیہ علیہ سلام کے ماننے والے یہودہ ہوگئے اس طرح اب یہ نسل نہیں رہی انہی کے نام قرآن میں آتے ہیں یہود اور لذی نہ آت ہود تو پیغمبر کا نام بھی ہے اور قوم کا بھی ہود کے بھائنے توبہ کرنے کے ہیں سب سے پہلے پیغمبر جنہوں نے توبہ کی تعلیم دی وہ حود علیہ سلام تھے توبہ اہم تیز تھی اس لیے کہ پہلے یہی سمجھا جاتا تھا جو گناہ کار ہیں وہ گناہ کار ہیں وہ پاک نہیں ہو سکتا لیکن اب توبہ نے بڑے بڑے گناہ کو مٹا دیا بائبل میں بھی توبہ کا تھوڑا سا ذکر ملتا سوال ہوا عبدالجلال لدویر رحم اللہ سے آپ ابرانی کی بائبل پڑھ لیتے ہیں انہوں نے جواب دیا اب بائبل بارک چھپائی میں ملتی ہے اگر موٹی چھپائی میں ملے تو پڑھ لیں گے ہاں اگر فنی کی حروف میں لکھی ہو تو پھر وہ عام ابرانی سے مشاہبہ نہیں ہوتی اس میں دکت ہوگی دوستو فنی کی میں پہلے بھی بتا چکا ایک زبان بھی ہے اور یہ تحضیب ندوی رحم اللہ سے سوال ہوا اب عارف آزمگر کے مدیر بھی رہے انہوں نے جواب دیا مدیر تو عملا میں ہی رہا ہوں لیکن قانون علمہ سید سلیمان ندوی صاحب تھی اس کی وجہ یہ تھی میرا نام شایع نہیں ہوتا تھا البتہ ایک واقعے کے پات نام بھی شایع ہونے لگا میرے دو کام تھے ایک تو خطابوں پر تفسرہ اور دوسرا مطبعات جدیدہ کا مختصر اختباس مطبعات جدیدہ کی وجہ سے افسانوں کو پڑھنے کا موقع میرا نام شایع کرنے کی دو وجہ ہوں ایک تو یہ کہ سید سلیمان ندوی صاحب کو مضامین میں ٹھیک کرنے کے بارے میں اختلاف تھا دوسری وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ کتاب البرامقہ جو مولانا عبدالرزا ملی عبادی کی لکھی تفسرے کے لئے آئے میں نے تفسرہ کرتے ہوئے اس کے چند اہم نقاط کو نقل کیا اور ایک نکتے کے بارے میں کہا کہ یہ اس کی اصل جان اور یہ دوسرا بھی اسے پسند کرتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے انہوں نے سید سلمان ندوی صاحب کو مبارک بات دی اور ایسے بھی کہ انہوں نے زبا سے پہنچان لیا کہ یہ عبارت سید سلمان ندوی صاحب کی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جس کسی نے یہ مضمون لکھا ہے ان کا میری طرف سے شکریہ عداد کر دیجئے اب سید صاحب نے کہ بھائی تمہارے مضمون کے صاحب نام دینا چاہیے دوسری دفعہ ہوا یہ کہ صاحب نے اینسٹائن کے نظریہ اضافیت تیوری اور ریلیٹیویٹی کا خلاصہ لکھا وہ مجھے دیا گیا کس پر جو کچھ لکھا ہے وہ ہمارے بزرگ بھی لیس چکے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کیونکہ مخالفین کی تحریروں سے ہمیں یہ بہت معلوم ہوتی ہے اس میں بنیادی چیز یہ تھی عباد دیمینشن عباد پلورل ہے کتنے ہیں دولو عرز اور اب اب لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بہت زمانہ بھی ہیں انہوں نے ان کی مثالیں مختلف چیزوں سے دی تھیں ہم نے وہ عبارت اس مضمون میں نکل کر دی ان صاحب نے سیئے صاحب کو خط لکھا کہ یہ کیا بات ہے اس وقت تک میرا نام نہیں چھکتا تھا کہ جب بھی کوئی چیز یورپ پیش کر دیتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پاس پہلے سے تھا اس پر سیئے صاحب نے کہا جن صاحب کا مضمون ہیں میں نے انہیں کہہ دیا کہ وہ جواب دیں گے میں نے جواب میں لکھا ہم نے پڑھا اس کو پہلے بھی تھا سمجھا کچھ نہیں تھا آپ کی کتاب کی وجہ سے وہ رحم اللہ کے انٹرویو پہ یہ انٹرویو 1989 مئی کے مہینے اخبار جہاں میں شائع ہوا تھا اور جنہوں نے انٹرویو کیا وہ کوئی اور نہیں رضی الدین خام صاحب تھے دوستو اس تحقیق میں بھی جو چھوٹی سی تحقیق ہم لوگوں نہیں کی اس میں رضی الدین صاحب نے میری بہت مدد کی دوستو یوں تو سندھ کی تاریخ جتنی قدیم ہے اتنی ہی پورے سرار اس کی مثال ہے جو اس طور کی سب سے ترقی یافتہ تیسی ہے یہ علاقہ معاشی تجارتی لحاظ سے بہت مشاہد تو ترقی نو نے کی کتنے عرصے میں کی اس کے باہر میں کوئی کچھ نہیں تھا پر وہ اپنے اندر ایک میں سار تھا پھر بھی میں پھر دوہراتا چنوں بہر اخین نے کبھی بھی مجھے دوڑوں بڑھنے کی خوشش نہیں یہ بات درست انہوں نے جا پوچھ نہیں پڑھ اور میں پھر ایک دفعہ اور ذہن نشی کروا کہ مولانا ابو جلال ندوی رحم علمان نے جو تحقیق وہ بڑی باری تحقیق بہت گہرائی تک انہوں نے چیزوں کو سمجھا اور انٹرویو میں انہوں نے ہر چیز پیان دی دوہزار سے زیادہ سیمبل انہوں نے کٹھا کیا پتہ لگا زباد تھی جیسا کہ میں پہلے بھی پیان اسی طریقے اسی طریقے سے ہم نے وہ جے دڑوں کے جو آس پاس کے علاقے کو بھی کوچھ چھنا بہت سے راز پوشی تھا بہت سے راز پوشی جو اب تک آیا نہیں جانے سے پہلے میں دعا ہوں کہ اللہ سردھمی پاکستان کو قائم اور تائم رکھے بہت جل نئی تحقیق کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان موسیقی موسیقی